ایک زمانے میں ایک جادوی جنگل میں مایہ نامی ایک چھوٹی سی پری رہتی تھی اس کے نازو پنگ تھے جو صبح کی شبنم کی طرح چمکتے تھے اور شکر سے برا ہوا دل تھا مایہ نے اپنے دل پھول سے دوسرے پھولوں میں اڑتے گزارے ایک دل کی صبح جب مایہ پھولوں کو پھیلانے کے لیے اپنے جادوی دول پھیلا رہی تھی اس نے قریب کے جاری سے ہلکی ہلکی چیخ کی آواز سنی وہ اڑ گئی اور پتوں کے درمیان ایک زخمی پریندے کو دیکھا پکو نامی پریندہ اپنے گونسلے سے گر گیا تھا اور اڑنے کے قابل نہیں تھا مایہ کا دل رہن سے بڑھ گیا اس نے آہستہ سے پکو کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کے زخمی بازو کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی جادوی شفا بخش طاقتوں کا استعمال کیا دن بہ دن مایہ پکو کی دیکھ باز کرتی تھی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پکو ایک وفادہ دوست بن گیا اور مایہ نے پکو کا اپنے دوستوں سے تعریف کروایا جنگل خوشی اور کہتوں سے بڑھ گیا ایک دن مایہ نے پکو کے چہے پر اداسی کے تاثرات دیکھے اور پکو نے بتایا کہ میں اپنے خاندان کو یاد کرتا ہوں مایہ نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا مایہ اپنی جادو کا استعمال کرتے ہوئے پکو کو اس کے گونسلے تک لے گی پکو کا اپنے خاندان کے ساتھ خوشکوار ملا ایک اچھا نظارہ تھا اپنی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ مایہ نے پکو کو الویدہ کہا اسے اپنے خاندان کے ساتھ آسمان میں اٹھتے ہوئے دیکھا اگرچہ اس نے دنہائی کا ایک لمحہ محسوس کیا لیکن اس نے محسوس کیا کہ دوسروں کی خوشی قربانی کی قابل ہے جنگل کے جانور مایہ کا شکریہ دا کرنے کے لیے جمع ہوئے انہوں نے اسے پھولوں سے بنے دان سے عراستہ کی اور اسے مہربانی کا سیپرس گرار دیا اور یوں مایہ نامی ننوی بڑی کی کہانی پورے جنگل میں پھیل گی جو سب کو مہربان اور دیکھ بال کرنے کی ترقیب دیتی ہے